نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا مزاز نیوز یوٹیوب چینل پہ ہم آپ کے سامنے ایک نیا گمبیر وشہ لے کے آئے ہیں جس میں دیش میں بہت احتیجنہ چھائی ہوئی ہے یہ وشہ ہے ہیوانیت کے شکار معصوم بچیاں یہ آج کا ہمارا وشہ ہے جس میں کچھ ایسے کسے ایسے کچھ گھٹنائیں ہوئی ہیں جس سے لوگ بہت احتیجنہ سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ ساری گھٹنائیں کسی نہ کسی معصوم بچے کے اوپر یہ گھٹنائیں ہو رہی ہیں آپ کو ایک آنکھڑا بس دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ دسکشن شروع کریں کہ یہ دیش میں ہر روز لگ بک دو سو تیرانوے وارداتیں ہوتی ہیں جو بچوں کے اوپر ہوتی ہیں یعنی جن پر بچے وکٹیم ہوتے ہیں تو یہ ایک آنکھڑا ہے جو بہت حیرت انگیز آنکھڑا ہے اور بہت سوچنے والا آنکھڑا ہے کہ ایسی گھٹنائیں ہمارے ساتھ اس دیش میں کیوں ہو رہی ہیں بچوں کے ساتھ ہماری اس دسکشن میں آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے ورشت سیوگی اور ورشت پترکار اشری بھٹناغر ہیں جن کے ساتھ ہم اس وشائے پر چرچہ کریں گے کچھ سمیے سے ہم دیکھ رہے ہیں چاہے کتھوا کا قصہ ہو یا بارمیر کا قصہ ہو یا مندسور کا قصہ ہو یا علیگڑ کا قصہ ہو یا کانپور کا قصہ ہو ان سارے قصوں میں صرف ایک چیز کامن ہے وہ ہے کہ وہ سارے وکٹم ان سارے قصوں میں ان گھٹناؤں میں معصوم بچیاں ہیں ان معصوم بچیوں کے ساتھ نردرد جسے کہتے ہیں بہتی دردناک طریقے سے ان کے ساتھ ان کو مارا گیا ان کے ساتھ ویبچار کیا گیا اور ان کو یہاں تک کی کچھ کیسز میں ان کو جلا کر راکھ بھی کر دیا گیا یہ گھٹناؤں بہت جسے کہنا چاہیے پریشان کرنے والی ہیں ہم اشونی جی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اس سماج کو کیا ہو گیا یہ گھٹناؤں کیوں ہو رہی ہیں جو گھٹناؤں ابھی حال میں ہوئی ہیں وہ واسطہ میں ہلا دینے والی ہیں یہ مانفتہ کے خلاف اپراد ہے اور ایسا اپراد ہے جس کی کوئی شما نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا جسٹیفیکیشن ہو سکتا ہے دو ایک انسینسز جو ابھی سامنے آئے ہیں وہ تو اتنے بہبیت کرنے والے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کی سماج کا ایک حصہ پورا ایک حد سے اکھڑ گیا ہے اور اس کی سوچ اتنی وکرت ہو گئی ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار ہو گیا ہے یہ آلوگ جی میرے حساب سے بہت ہی سوچنی وشہ ہے جس پہ ترنت ایک نیشنل کانسنسز بننا چاہیے اور اس پہ باتشیت ہونی چاہیے باتشیت نہیں کاروائی ہونی چاہیے کہ اس طرح کیسے ہم اپنے بچوں کو سرکشت رکھ سکیں اور ایسے ہیوان پرست لوگوں کو کابو میں کر سکیں ایک بھے کا واجہ ورن سا اتپن ہو گیا ہے لگ بھگ پورے دیش میں اب اس کو کیسے ہم ٹیکل کریں اس کے ساتھ کیا کریں ڈسکشن کرنا تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کے لئے ترنت کون سے پربابی قدم اٹھ سکتے ہیں تو یہ میں ایکٹلی اسی بات کو تھوڑا بہت دھیان آکرشت آپ کا بھی کرانا چاہتا ہوں یہ یہ کی جیسے کتھوہ کا معاملہ تھا جس میں آج دوشیوں کو سزا ہو گئی اس میں سات لوگ آروپی تھے ان میں سے چھے لوگ کو آج سزا سو دے دی گئی ہے سزا کیا ہوگی وہ شاید کچھ دنوں میں پتہ چلے گا اور ایک کو اس میں بری کیا گیا اور وہ اگر آپ قصہ دیکھیں تو ایک عجیب سا قصہ تھا جس میں ایک بچی کے ساتھ انہوں نے بچی کو بنایا اپنا ہتھیار اور اس کے ساتھ جس بربرتہ کے ساتھ اس کو مارا اس کے ساتھ ریپ کیا ایک چھوٹی سی بچی اور کیا تھی بات کہ ایک کوئی راجنیتی اس کا لاب اٹھانا چاہتے تھے اس کے بعد آپ آگے اگر دیکھیں تو جو مندسور مندر پردیش میں باڑ میں راجستان میں ہوئی اس کے بعد آپ علیگر میں دیکھنے جو گھٹنا ہوئی اور کل کانپور میں جو گھٹنا ہوئی ان ساری گھٹناوں میں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کتوہ میں بھی وہ جو بیچاری بچی تھی وہ پاس کہیں گھاؤں کی تھی وہ جانتی موشتی تھی مندسور میں بھی نیبر تھے باڑ میر میں بھی پڑوسی تھا علیگر میں بھی پڑوسی تھا اور کانپور میں بھی پڑوسی تھے اور سب میں پڑوسی کے بعد جو وٹن تھی وہ بچیاں تھی اور بچیوں کے ساتھ وہ ہیوانیت ہوئی تو یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے اس ہمارے مانسکتہ میں کہ جہاں پہ بچیوں کو ہی ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اور وہ خاص طور سے ٹارگٹ نیبرز یعنی کہ پڑوسی بنا رہے ہیں ایسا کیوں ہے دیکھیں علیگ جی جو ہمارے سامنے فگرز ہیں جو کی مائنرز پہ سیکشل اسالٹ کی جو فگرز ہیں اس میں یہ لگ بگ صدھ ہو چکا ہے کہ ستر پرتشت لگ بگ جو اسالٹ کرتے ہیں وہ اس گھر کے جانے پہچانے پرشت بیکتی ہی کرتے ہیں اس میں رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں دوستیار بھی ہو سکتے ہیں نوکر چاکر بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہوں گے وہی لوگ جو کی اس پوری ستھی کے ساتھ ساتھ بہت پرشت ہیں اس بچے کو بھی کہی نہ کہی جانتے ہیں دیکھیں بچوں کو بلگرانا بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن میں آپ چند جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بار بار آپ سے بچیوں کا شبد میں بچوں کی بات کر رہا ہوں یہ بچ کیوں بچیاں یعنی لڑکیوں کو ٹارگٹ کیوں بنایا جاتا ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی ایسا ہمارے ایک جسے کہنا ہے وحشی پر ایسا آ گیا ہے کہ جب تک ہم بچی کا کوئی ویبیچار نہ کر لیں اس کو ہم مان نہ ڈالیں اس کو وششپت نہ کر دیں تب تک ہمارا جو رنجش ہے وہ تب تک نہیں نکلتی دیکھیں علوگ جی اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے بچیوں پہ جب بلدکار ہوتا ہے تو وہ اس کا ایک کارن ہو سکتا ہے کسی ویکتری کا سیکشوال پرورجن جو کی وہ اسولٹ کر کے اس پرورجن کو ویکت کرتا ہے دوسرا کارن یہ ہو سکتا ہے جب آپ کسی پریوار کے ساتھ کوئی رنجش نبھانا چاہیں اور اس رنجش کے چلتے اس پریوار کی کسی ماسوم بچی کو اگوا کر کے اس کے ساتھ ریپ کرتے ہیں یا اور جلا دیتے ہیں مار دیتے ہیں آنکھیں نکالی بہت بیوست قسم کی گھٹنا ہوئی ہے ایسے جب کیس ہوتے ہیں جبکہ رنجش کا معاملہ ہوتا ہے تو سیدھے سیدھے بچیوں کو اس لئے کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو ایک سیمبل مانا جاتا ہے تو جب بچیوں سے ریپ کرتے ہیں تو یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہم پورے پریوار کے ساتھ کو ڈسونر کر رہے ہیں اس کی اسمت لوٹ رہے ہیں تو کیا یہ پھر کیا میں آپ سے کہوں جیسے بھی آپ سے ایسا کموڈیٹی ہو گئی ہے جس دیش میں محلاؤں کو اتنا سمبان ملتا ہماری جیسے کہتے ہماری جو ہماری پرمپرائیں ہیں اس میں ناری کا بہت اچ اس دیش میں پرمپرا جو بھی ہو لیکن یہ پرمپرا کی دوحائی جو دیتے رہتے ہیں وہ اگدم غلط بات ہے کیونکہ کہیں کچھ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارا جو پریکٹیکل جو ہو رہا ہے آج سے نہیں کئی ہزار سال سے جو رہا ہے وہ ہم نے ناری کو کبھی بھی اس کا درزہ نہیں دیا واسطب میں ہم اس کو ایک دن دیوی بنا کے ضرور پوچھ لی پوچھ لی لیکن 364 دن اس کے ساتھ وہ ہی بیوار کرتے ہیں جو ایک بہت 1313 بیوار میں آپ سے پوچھ چاہوں گا کیا آشونی بھٹناغر کو غصہ آتا ہے بالکل آتا ہے تو آپ کو غصہ آرہا ہے تو ایسے تمام سارے آشونی بھٹناغر اس دیش میں جن کو اتنا ہی غصہ آرہا ہوگا ان گھٹناؤں کو سن کر دیکھ پڑھ کر جتنا اس سمیں آگ کو آرہ ہو لیکن اس کے بعد ہم ہت آش ہم ہی 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 ہم لگ ہت نہیں ہیں اور نہیں کبھی ہوئے ہیں یہ جو پورا پروسیس چل رہا ہے وہ لمبا پروسیس ہے اور جو سماج بنانا چاہیے ابھی جو سماج بن گیا ہے وہ بھے کا سماج ہے یا اپنے پروسیس کو سیٹسفائے کرنے جب تک ترنت نیا نا ہو اس پہ تک سماج بھے بھے یکت رہے گا تو آپ نے بڑا بہت پونس جس میں آپ نے ایک بات کہی بچیوں کو ٹارگٹ بنانے کا کہیں نہ کہیں ایک کسی کی منشا یہ بھی ہو سکتی ہے جو دوسری فیملی ہے دوسرا پریوار ہے اس کا جو ڈیسونر ہے وہ ایک بچی کے ساتھ در بیوار کر کے جتایا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وحشی پن ہے یہ وحشی پن نہیں ہے یہ سوچی سمجھا وحشی پن یعنی ہم یہ نشت کر کے نکلے کہ ہمیں اس پریوار کے ساتھ یہ کرنا ہے اس کو ہمیں جس کہنا چاہی کہ ہمیں اس کے ساتھ ڈیسونر کرنا ہے یہ تو سوچا سمجھا ہوا نا یہ بلکل نہ کی ہمیں غصہ آیا اور ہمیں fit of anger ہم نے ایسا کچھ کر دیا میں اس کو پھر بھی یہ کہوں گا fit of anger کیونکہ اگر fit of anger نہیں ہوتا تو یہ بھی سوچتے کہ کل کو میں پولیس سے پکلا جاؤ گا میں اور آپ کو کبھی کبھی بہت گصہ آتا ہے لیکن بہت سارے کام ہمیں اس لئے نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے پرتی ہم لوگ سجگ ہیں تو اس لیویل تک ہمارا گصہ نہیں جاتا کہیں نہ کہیں ریزن آ جاتا ہے کچھ اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے آپ کی سوشل سٹیٹس کیا ہے اس لئے وہ کام نہیں کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گصے میں اتنے تیش میں آ جاتے ہیں کہ پھر وہ آگے پیچھے نہیں سوچ ہیں جیسے کتھوہ میں جو ہوا اس میں تمام سارے ایسے لوگ کوت پڑے ان کو بچانے کے ہمیر کی ہو چاہے کانپور کی ہو چاہے علی گڑ کی ہو اس سارے قصوں میں کتھوہ ایک قصہ تھا جو ایک مسلم بچی کے ساتھ اس طرح کا بیوہر کیا جس کی اس کو صدا ملنی چاہیے تھی مل رہی ایسے ہی جو یہ باقی قصے ہیں ان کے اندر کہیں نا کے مسلمان ایک آدمی شامل ہے اور اس کو ایک کلر دیا جا رہا ہے کی یہ تو لگ بھگ ایک بڑی کمیونل سی چیز ہے یعنی کی چونکہ سارے اس میں جتنے آروپی ہوں سا مسلمان ہیں تو آپ یہ تو مانیں گے کچھ جند لوگوں کے اس طرح کے کام کرنے سے ایک پورا ایک ورگ یا سماج اس کو نہیں کلر میں ڈال لے جا سکتا لیکن کیوں نہیں جو سماج ہے کیوں کتھوہ کے معاملے میں ایک ورگ ان کو بچانے کے لئے نکل پڑا جانتے ہوئے کہ وہ غلط ہے کیوں نہیں آج جو یہ 6-7 قصے ہیں جس کے اندر ایک پرٹیکلر کر دیں بھائی دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا میرا دھرم خطرے میں ہے یہ آپ کا دھرم جو ہے چڑھ کے بول رہا ہے یہ اس سے پورے سماج میں بھے آتا ہے تو اگر راجنیتی ہونی چاہیے اگر اور یہ راجنیتی صرف دلی راجنیتی ہونی چاہیے تو یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی سماج کا بھیکتی نہیں ہے وہ ایک ناغرک ہے اور ناغرک اگر کوئی ایسا حرکت کرتا ہے جو کی جو کی جو کی گھنونی حرکت ہے تو اس کے اس کے خلاف صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے اور وہ سکتی ملے لیکن جو ایک نیائے سنگت پرکریہ سے گزر کے ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں تو جب تک ہم اس طرح کی راجنیتی نہیں کریں گے کس طرح سے جلدی سے جلدی نیائے ملے ہمارا ساماج کسی کو ایکس وائی زی کمیونیٹی کرنا دیکھ ناغری کے روپ جس نے گھنونی حرکت کی ہے اور اس گھنونی حرکت کرنے کی وجہ سے اس کو فورا ایسا ایسی سجا ملنے چاہیے کہ باقی ناغری کو کلے وہ ایک ادھارن بن جائے ایک میں ابھی آپ ایک 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 لوگوں نے اس پر بیان باجی جندا یا اس کا سر دھڑ سے کلم کر دیجئے یہ سب بیان باجی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک ہم لوگ کے پاس سمویدان ہے اس کا ایک پرکریہ ہے اور کڑی سجا اس میں تیع ہونی چاہیے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کہ جو سٹیٹ سے مطلب میرا سرکار سے چاہے وہ راج میں ہو چاہے ایک ایسی ان گھٹناوں میں راج سرکار نے ایکشن ان گھٹناوں کے بعد لیتی ہیں لیکن ایسا نکھتا کہ تھوڑا سا کانون بیوستہ میں ایک کانون بیوستہ میں اتنی اتنی جسے کہنا چیئے سشکتتا نہیں ہے تا کہ لوگوں میں ان گھٹناوں کو انجام دینے سے پہلے یہ دل میں ڈر ہو کہ اس گھٹنا کو کرنے کا کتنا برا انجام ہو سکتا ہے سماج لگاتار ہمارا وہ نربہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ پر راج نیتی ہو رہی ہے اگر میں کچھ کروں گا میرے اگر کنیکشن اچھے ہیں تو میرے کو میرے پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا ابھی کئی انسٹانسز ہوئے ہیں تو ان انسٹانسز کو دیکھیں کہ اگر کوئی ریپ کے مقدمے میں روپی ہے اور جیل میں ہے اور کوئی آدمی اس سے ملنے جاتا ہے جو کی ایک پد پہ آسین ہے سرما جیل تب گئے جب کی کوٹ نے انٹروین کیا تو آپ کس طرح کی میسیجنگ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ جیازہ پریولیجز ہیں کچھ لوگ کم پریولیجز ہیں اب پھر یہ کون 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 تیج کرے گا کہ میں جیازہ پریولیجز ہوں کی لیکن یہ بات آپ علیگر کی کی دیکھ اس آدمی نے اپنی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے بعد جیل گیا اور بیل پہ واپس آگیا تو اس کو پتہ نہیں کہیں نہ کہیں یہ لگاؤ ہوگا کی یہ میں کر سکتا ہوں کتنا پھر جیل سے واپس آگ تو جب تک نیاہے ویوستہ کانون ویوستہ دونوں کتال میل ٹھیک نہیں ہوگا یہ تو بات آپ کی صحیح ہماری نیاہ ویوستہ اور جو انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن وہ ہمارا بہت لچار سالوں لگ جاتے ہیں انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن ہونے میں اور ہمارا کوڈ کا پروسس میں اتنا لمبا لیکن یہ میں آپ سے کہوں گا راج نیتی ہوتی سب مددوں پہ اس مددوں پہ ہو ہی رہی جیسے کہ میں کہ اموک نیتا ایک اموک دھرم سے یا اموک ورک سے ریلیٹیڈ جب کوئی ایسی گھٹنا ہو جاتی تو تورانت اس پر کمونل جامع دیتے بلکل ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کو لان آرڈ کا پروپنم نہیں بانیں گے اس کو کمونل کلر دیں گے بھلی وہ لان آرڈ کی ہی سیچویشن کیوں نہ ہو جاتا جب کسی دوسرے سمودائیں میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو دوسرے ورک جو دھن کے نیتا ہیں وہ پھر وہاں چلے جاتے ان کی اپنی راجنیتی شروع ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ مجھے دیتا رہا کہ ایسے ماملوں میں جو ماملے کی جو گہرائی ہے وہ کہ راجنیتی میں تبدیل ہو جاتی ہے میں اگزامپل دے رہا ہوں جو پولٹیکل اگزامپل ہے کہ 1980 میں بشمنات پتاب سنگھ مخمانتری بنے اتر پردیش کے تو اچانک وہاں پہ ڈکیتی کی گھٹنائیں بڑھ گئیں اور سامپردائی دنگے ہونے لگے بشمنات پتاب سنگھ اتنے پریشر میں آگئے کہ انہا تین چار بار کہ میں ستیفہ دے کے ہٹنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد وہ ہٹے اور ہٹنے کے بعد جب نیا چیف منسٹر آیا الوگ جی بشواس کیجئے ڈکائت گائب ہو گئے اور دنگے گائب ہو گئے یہ کانسپرنیسی تھیوری ہے اور جو پرلٹکس ہو رہی ہے زیادہ اس کو جوڑنا چاہیے کہ ہمارے دیش پردیش میں جس پرگار کی راجیتی چل پڑی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ سماج کو چاہے وہ جس سماج 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 سب کو سوچ نیکہ بشاہ ہے جو جس کے ساتھ درگھٹ نا گھٹ نا گھٹی ہے وہ کسی بھی سماج کا ہے لیکن بیچارہ وہی سفر کر رہا ہے اس کا راجیتی بھلی آلو کی میرے کو آپ سے بات کہنی ہے آپ نے بات کی نا بہو سنکھے کی بات میرا ماننا ہے کہ بہو سنکھے کو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے اور وشش کر ان سنکھے کو جن کی تعداد زالہ ہے کہ وہ اپنے کہیں نہ کہیں جا کے اس بات سے اپنے کو الگ کریں اور اپنی بنانے کی کوشش کریں کیونکہ ایک mistrust سا ڈیولپ ہو گیا ہے اور اس کے کارن بہت ہے اور پورا اتیحاظ ہے آج ہم لوگ اس cross roads پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ایسا موقع الف سنکھے کے پاس ہے کہ جو بہو سنکھے ہیں ان کے دماغ میں جو پنہ پرہ شک اس کو ختم کریں اس کے لئے ضروری ہے جو کچھ بھڑکاؤ بیان نیتہ دیتے رہتے ہیں چاہے وہ الف سنکھے کے نیتہ ہوں وہ ان بیانوں سے بچے اور لیکن میرا ماننا ہے کہ راج نیتہ اس میں کچھ بھی کہیں ہمارا آپ کا ہم چاہے کسی بھی بہو سنکھے کو یہ کرتا ہو جاتا ہے کہ ہم نیتہ کو بیانوں کی ترنت اپنے کارش علی سے اپنے وہیوار سے اور اپنے نیائے پریم سے ان کو ختم کریں یہ جو بڑتی گھٹنا ہیں اس پہ عمیش شہ نی گرہ منتری پردان منتری راج سماج کے اور نیتہ سماج کے اور جو سماج کے جو نیتہ ہیں ان سب کو اس وشہ پہ سوچنا بہت ضروری ہو گیا کیونکہ جس پرکار کی گھٹنایں بہت نہ کی ہیوانیت سے بھری ہیں بلکہ دل کو دہلا دنے والی ہیں اور ان گھٹناوں کو سنکر کسی گھٹی کو بھی اچھا نہیں لگے گا تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی گمدیرتا سے سوچنے کا بہت سخت کاروائی ہونے کی ضرورت ہے اور جیسا آپ کی آپ نے کہا کہ سماج ہو سماج کے ساماج نیتہ ہو سماج اور اس کے ساماج نیتہ ہوں ان سب کو لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ان گھٹناو پہ کیسے روک لگے ان روک نے پر ان کو ایک ساتھ بیٹھ کے مل کر سوچ نا پڑے سرکار جس کو قدم اٹھانی سرکار یہ قدم اٹھائے گی اور یہ چونکہ گھٹنا کرم میں سب لڑکیوں کا یعنی بچیوں کا ہی جس میں سب سے زیادہ ان کم سے کم ایسی گھٹنا روکی جا سکیں جس پر سرکار اور سماج کے سب لوگ مل کر کچھ نہ کچھ قدم اٹھائیں گے آپ نے ہمارا یہ discussion ہمارے اور عشنی بٹناغر کے بیچ میں سنا بہت وشاہ گمبیر ہے اور صرف اس 22 پچیس پیرٹ کے discussion میں نہیں سمیٹا جا سکتا لیکن امید ہے کہ جو لوگ ایسے پروبابشواری کورسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس وشاہ پر ضرور گمبیر سے قدم اٹھائیں گے یہ پروگرام دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ہمارے اس youtube چینل کو آپ دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن جا سکیں ہماری ایپ جیسے میں ہر روز آپ سے کہتا ہوں ہماری ایپ ہے گوگل پلے سٹور پہ ن وائی ڈ ڈ ایپ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے کوئی